اسلام علیکم دوستو آج میں آدھر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے مجاہد الیکٹرک کے نام سے لازٹ ٹائم یوڈیو بنائی تھی میں نے وارنڈنگ کے حوالے سے تو اس کے اوپر آٹومیٹک سیلنگ یعنی سیلنگ پین وارنڈنگ کے حوالے سے تو اس کو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دوستوں نے بہت اسے سراحا اور پھر بھائیوں نے کئیوں نے یہ بھی پوچھا کہ یاد یہ وارنڈنگ مشین تو ہم نے لے لی ہے مگر یہ اس کا سیٹنگ وغیرہ کیسے ہوگی کیسے واہر اس کے اندر ڈالی جاتی ہے کس طریقے سے سیٹر بٹھایا جاتا ہے کس طریقے سے جویلہ اس کو کوائل وغیرہ اس کے اوپر جانی گے بنایا جاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ ہے چلیں یہ تو لاس کا پروسیجر ہے اس کو ہم بال میں دریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ریل ہے یعنی ریل سے مراد یہ ہمارے پاس وائنڈنگ وائر ہے اب یہ میرے پاس ہے 34 34 سے مل گئے اس کے اندر مختلف گیج ہوتے ہیں یعنی کہ تیس بھی ہوتا ہے اکتیس بھی بتیس بھی تینتیس بھی چونتیس بھی اور حد ہمارے آپ کے پاس جو چت والے پنکھیں ہیں اس کی وائنڈنگ کا تیس سے لے کے چونتیس تک اسی درمیان یعنی کہ یہ جو چار گیج ہیں انہی چار گیجوں میں آپ کا پنکھا وائنڈ ہوتا ہے بوٹے سے بوٹا اسٹیٹر پتلے سے پتلہ اسٹیٹر اب اسٹیٹر کی بات کریں تو اسٹیٹر ہمارے پاس یہ کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس اسٹیٹر کہلاتا ہے ہنکے کے اندر تو سب سے پہلے تو ہم کوائل وغیرہ کارٹتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کے بعد ہم یہ پیپر اس کے اندر رالتے ہیں پیپر سارے اس کے کمپیٹ کرنے کے بعد پھر یہ ریوینہ وائنڈنگ مشین میں لگتا ہے اور پھر وہ وائنڈنگ مشین میں اس کے اندر فائل بناتی ہے یعنی کہ ہمارا کام پہلے پورے دن میں ہم دو پنکھیں بنا سکتے تھے کبھی دو بنتے تھے کبھی تین بنتے تھے مگر اب جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارا وقت بہت زیادہ بچ چکا ہے اور دن میں ہم اگر سندرہ پنکھیں بھی بنائیں تو وہ آرام سے بن سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ لائٹ ہونی چاہیے پاکستان میں ایسے بھی لائٹ کا بہت رشو ہوا ہے پھر آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب یہ آپ کہہ رہے ہوں کہ بائلٹی کیوں رکھی ہے بائلٹی اس لئے رکھی ہے کہ جب یہ ویڈننگ مشین چلتی ہے نا تو یہ تار اس کی بہت زیادہ پھیلتی ہے یعنی کہ وہ پھیلنے سے سکڑنے کے لئے یعنی کہ اس کو تار خراب نہ ہو کیسے اس کے ساتھ اڑے نہیں اور ویڈننگ کے درمیان یہ ٹوٹے نہیں اس لئے یہ سیفٹی پرپس کے لئے رکھی ہوئی ہے اب یہ آپ کے پاس وائر ہے یہ آپ کے پاس وائر ہے اب یہ وائر یہاں سے اس کے اندر انسائٹ کریں گے یہاں سے ہوتے ہوئے اس ہول میں جائے گی ہول سے ہوتے ہوئے اس راؤنڈ بلوک سے گزر کے اوپر کلی ہے کلی کے اوپر آئی گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ یہ تو اس کا بائر والا حصہ ہے اب میں آپ کو اس کا آگے انر بتاتا ہوں کہ انر کے اندر یا پروسیجر اس کے ساتھ ہوتا ہے اسے کے طرف آگئے ہیں وائرنگ مشین کے تو یہ جو آپ کے پاس او لگ پر نول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سے تار آ رہی ہے یہ تار آپ یہاں آئی آپ نے اسٹیٹر اٹھایا اسٹیٹر اٹھایا اسٹیٹر اٹھا کے اس کے نیچے بیرنگ لازمی لگانا ہے کیونکہ وائرنگ کے دوران یہ بیرنگ پھر اگر نہ ہو تو اس کو پکڑ جانے کے مضبوط ہی نہیں ملتی ہے یہ پھر آگے پیچھے چال کرتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک لگا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کوائل سٹیٹر کے اندر بٹھایا جاتا ہے یہ اس میں بیٹھ گیا اور یہ تار کا بل ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ایک دو بل دیئے اور پھر جس طرف جس روٹیشن میں ہم نے چلانا ہے تو روٹیشن میں چلا کے ہم نے اس کو جو ہے نا وینڈنگ کر دیئے یعنی کہ بہت ایزی ہے اتنا ایزی ہے کہ کوئی یاد نہیں ہے مشین کو اپریٹ کرنے کے لیے آپ کے بعد چار چیزیں ہیں کاؤنٹر ہے اس کے بعد پچھ بٹن ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کاؤنٹر پر آپ نے اپنے اس کے نمبر بغیرہ اور کتنی اس کے اندر چار سو ہے پانچ سو ہے چھ سو ہے سات سو ہے اس کے اندر دیسٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ آٹوں پر مشین آپ ہی چلتی ہے تو اس کی مختلف ڈائی ہیں اب جیسے یہ ڈائی ہیں یہ آٹ آٹ کی ہے یہ ڈائی ہے یہ بھی آٹ آٹ کی ہے مراد کے آٹ فائل آٹ اسٹیٹر والا پنکہ ہوتا ہے جس کے نیچے بھی آٹ فائل ہو ہوں اوپر بھی آٹ ہوں تو نیچے سے مراد یہ رننگ کے اندر یہ جو اینا ڈالے گا اور اس اس ڈیٹا سے بنے گا اور اس کے چارٹنگ کے اوپر اس سے بنے گا یہ آٹ آٹ کی ہو گیا آپ کے پاس اس کے بعد یہ ایک شیک ہے شیک ہے شیک ہے یہ یہ تھوڑا بھاری ہے اور بارہ کا یہ اس کے اندر مشین کے اندر لگا ہوا ہے جس کے بارہ ہوتا ہے یعنی کہ اس پنکے کے بارہ باہر ہیں چھے بارہ اندر چھے ہے اور باہر بارہ ہے تو یہ تھا مختصر سا حال ہماری اس ویڈیو کا اور اب جاتے جاتے آپ سے ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی اسے شیئر بھی کریں کامنٹ بھی کریں کامنٹ بھی کریں کامنٹ بھی کریں کامنٹ بھی کریں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو پتہ کرنا ہے معلوم کرنا ہے کہ کراچی میں کس جگہ سے ملتی ہے ویسے ہی یہ پروڈکٹ ہے گوجرہ والا کی مگر اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ مکمل معلومات دوں گا کہ آپ کو کراچی سے ہی ویڈنگ مشین آپ کو مل جائے گی اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کے ساتھ بندے رہی ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ